بولی بورڈ ادھاکارہ اسکارلٹ جانسن نے اوپین اے آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والی کمپنی کے نئے چیٹ بوٹ کی آواز ان سے ملتی جھلتی ہے ادھاکارہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جب میں نے کمپنی کی جانب سے جاری نمونے کو سنا تو حیرت غصے اور بے یقینی کے باعث دنگ رہ گئے کیونکہ سیم آلٹمنٹ نے ایک ایسی آواز کا استعمال کیا جو مجھ سے ملتی جھلتی ہے اسکارلٹ جانسن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اے آئی چیٹ بوٹ کے لیے ان کی آواز کے استعمال کا لیسنس نہیں دیا خیال رہے اوپن اے آئی نے گزشتہ دنوں اپنے نئے اے آئی موڈل جی پیٹی فور او مینی کو متعارف کر آیا تھا اس موقع پر کمپنی کی جانب سے بتایا گیا تھا یہ نیا اے آئی موڈل انسانوں کی طرح مختلف موضوعات پر بات چیت کر سکتا ہے اس مظاہرے کے فوری بعد اوپن اے آئی کے ورچول اسسٹن کی آواز کا موازنہ اسکارلٹ جانسن کی دوزر تیرہ کی فلم ہر کے کردار سے کیا جانے لگا تھا اس فلم میں اداکارہ کی آواز کو ایک ورچول اسسٹن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا دوسری جانب اوپن اے آئی نے ورچول اسسٹن کے لیے استعمال ہونے والی اے آئی وائس اسکائی کا استعمال روک دیا ہے کمپنی کے جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ ورچول اسسٹن کے لیے اسکارلٹ جانسن کی آواز کی نقل نہیں کی گئی بیان کے مطابق ہمارا ماننا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی دانستہ طور پر کسی معروف فنکار کی آواز کی نقل نہیں کرتی جانسن کی نقل نہیں بلکہ ایک یہ مختلف اداکارہوں کی آوازوں کا امتیاز ہے بیان میں مزید بتایا گیا کہ اداکاروں کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے ہم ان کے نام لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتے مگر اسکارلٹ جانسن نے اپنے بیان میں کمپنی اور اس کے بانی سیم آلٹمنٹ پر الزام آئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی آواز کو دانستہ طور پر استعمال کیا گیا اداکارہ کا کہنا تھا کہ سیم آلٹمنٹ نے ستمبر دوزارتائیس میں ان سے رابطہ کیا تھا تاکہ ان کی آواز کو جی پی ٹی فور اور منی کے لیے استعمال کیا جا سکے اسکارلٹ جانسن کے مطابق انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا مگر سیم آلٹمنٹ کی جانب سے ان کے ایجنٹ سے بار بار رابطہ کر کے درخواست کی گئی کہ اداکارہ کی آواز کے استعمال کا لیسنس دیا جائے انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارے جواب سے کب ہی اوپن اے آئی کا سسٹم پیش کر دیا گیا اور وہ قانونی مشہیروں کی خدمات حاصل کرنے پر مجبور ہو گئیں تاکہ اوپن اے آئی سے جواب طلب کیا جا سکے خیال رہے کہ اوپن اے آئی کو پہلے بھی کاپی رائٹس کے خلاف ورزی کے مختلف مقدمات کا سامنا ہے